پاکستان کرکے ٹیم کے اوپننگ بلے باز سائم ایوب نے ایک اور ڈبل سنچری سکور کر کے پاکستان ٹیم میں اپنی واپسی کی رہا کسی حد تک ہموار کر دی ہے کیونکہ اب اس ڈبل سنچری کے بعد ایک بار پھر سوشل میڈیا پر سائم ایوب کے حوالے سے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہم حقیقت جان پا رہے ہیں کیا حقیقتاً سائم ایوب پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ کہ آج کراچی وائٹس کے لیے کھیلتے ہوئے وہ شاندار ڈبل سنچری سکور کرنے میں کامیاب رہے قید اظم ٹرافی دو ہزار بائیس آہ دو ہزار بائیس اور تائیس میں اس کے علاوہ اگر بات کریں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈبل سنچری میں دو سو چوالیس گیندیں گو کے انہوں نے کھیلیں بائیس چوکے اور دو چھکے لگائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انڈ پر ان کے ساتھ شان مسود کھڑے ہوئے تھے جو کہ ایک سو بیاسی گیندوں پر ایک سو اسی رنز بنانے میں کامیاب رہے اٹھانوے شار یا نو سفر لگ بھگ گیندوں کے برابر رنز سے لیکن یہی شان مسود جب پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں تو ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہوتی ہے آج سیم ایوب نے اور شان مسود نے تین سو سٹھ سٹھ رنز کی بڑی شراکت قیم کی تو یہاں وجہ کیا ہے کیا ہمارے ڈومنسٹک لیول کے جو بولرز ہیں ان کی کلاس اتنی زیادہ نیچے ہے کہ یہاں پر ہر کوئی رنز کر رہا ہے لیکن جب پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو ان کی کارکردگی سفر سے نیچے چلی جاتی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ سیم ایوب کیونکہ ایک طرح سے جہرے مزاج بلے باز ہیں کیریبین پریمیر لیگ میں وہ شاندار فارم میں دکھائی دیئے اس سے پہلے پاکستان سپر لیگ کے گذشتہ ایڈیشن میں وہ پانچ ففٹیاں بنانے میں کامیاب رہے جس کی وجہ سے جو خاص طور پر ان کی جو چھکے ہیں لگ سائیڈ پر سائید انور کے سٹائل میں اس کی وجہ سے اس کی پسندگی کا جو گراف ہے وہ اوپر ہوتا ہوا جا رہا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا سیم ایوب کی جو کلاس ہے یا ان کی جو پرفارمنس ہے یا جس لیول پر وہ پرفارمنس کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے یا اس کے لیے کافی ہے کہ انہیں پاکستان ٹیم میں تواتر کے ساتھ مواقع دیے جائیں یہ اہم چیز یہ ہے کہ جب افغانستان کے خلاف اور نیزیلین کے خلاف انہیں ٹی ٹونٹی میچس نے موقع دیا گیا تو وہاں پر وہ کوئی بڑی کارکردگی نہ دکھا سکے آٹھ میچس کی سات اینکز میں وہ بیٹنگ کرنے میں کامیاب رہے لیکن صرف دو بار ان کا اسکور بیس سے اوپر جا سکا جب وہ انچاس رانت بنائے افغانستان کے خلاف آخری میچ میں چالیس گیندوں پر اور اٹھائیس گیندوں پر نیزیلین کے خلاف سنتالیس رانت بنائے اس کے علاوہ جو دیگر اینکز تھیں افغانستان کے خلاف سترہ اور سفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ نیزیلین کے خلاف سفر دس اور پھر سفر پر آؤٹ ہوئے یہ ان کی کارکردگی ہے حالانکہ جو نیزیلین کی ٹیم تھی وہ اپنے ٹاپ بولرز کے بغیر پاکستان آئی تھی لیکن اس کے باوجود سائم آیوب اس طرح کی کارکردگی نہ دکھا سکے اس کے علاوہ کیریبین پریمیر لیگ دو ہزار تائیس میں جو ان کی پرفرمنس تھی وہ انتہائی شاندار تھی دوسرے ٹاپ اسکورر تھے ان کی ایوریج تیر تالیس کی سٹرائک ریڈ ایک سو بیالیس سے زیادہ تھا چار سو اٹھتہ رنز بنایا تھے تیرہ اینکز میں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر ان کا سٹرائک ریڈ کیریبین پریمیر لیگ میں ایک سو بیالیس تھا تو پاکستان سپر لیگ میں محمد زوان کا سٹرائک ریڈ بھی ایک سو بیالیس تھا بابا رازم کا ایک سو پینتالیس تھا تو کیا ان کا یہ سٹرائک ریڈ اس قابل ہے کہ جس طرح وہ پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہیں اور زوان کا سٹرائک ریڈ نہ ہی اتنا ہوتا ہے اور نہ ہی بابا رازم کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیگز میں کھیلنے میں اور انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے میں بہت بڑا فرق ہے اور یہی چیز چیز ہمارے شائع کینے کرکٹ کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی وہ در حقیقت ایک سے دو بڑے شارٹس کھیل کر اس بات کی امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول میں یہ کھلاری آ کر ساری جو کمی ہے وہ پوری کر سکتا ہے پاکستان ٹیم کو جو ایک جہارے مزاج بلے باز چاہیے وہ اسے بہ آسانی پورا کر سکتا ہے اور یہ تجربہ ایک نہیں سات بار کیا گیا لیکن سائم آیوب کسی میچ میں اس طرح کا آغاز نہ دے سکے جس طرح کی ان سے امید کی جا رہی تھی اس کے علاوہ اس قید آدم ٹرافی کی بات کریں جس میں آج دبل سنچری بنا کر وہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ ٹن بلے بازوں میں شامل ہو گئے ہیں وہ اب تک قید آدم ٹرافی میں اپنا چوتھا میچ کھیل رہے ہیں اور سات انکس میں اب تک وہ چار سو اکتالیس رنز بنا چکے ہیں جبکہ ان کی ایوریج اٹھاسی اشاریہ دو سفر ہے جن میں دو سنچری بھی شامل ہیں لیکن اس کے علاوہ دیکھا جائے سہب زیادہ فرہان چوراسی کی اشاریہ سات سفر کی ایوریج کے ساتھ سو سنتالیس رنز بنا چکے ہیں اس کے علاوہ علی زریاب آصف جو کہ سیم آیوب کے آئین برابر سات انکس کے لئے ہیں وہ دو سو بائیس رنز کی انکس سمیت چھ سو چوالیس رنز بنا چکے ہیں جو کہ بہت زیادہ رنز ہیں سیم آیوب کے مقابلے میں اس کے علاوہ احمد چھزاد جس نے ایک انکس کم کھیلی ہے سیم آیوب سے وہ بھی دو سو تریپن رنز کی یعنی دھائیسو پرس رنز کی انکس کے ساتھ چار سو بیاسی رنز بنا چکے ہیں وہ بھی سیم آیوب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈومنسٹک لیول میں خاص طور پر قائد ادم ٹرافی میں جس لیول کے بولرز کھیل رہے ہیں ان کے خلاف اس طرح کا رنز کرنا یہ سکور کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ کہا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود سیم آیوب سے کافی شاہکین کرکٹ کو امیدیں ہیں کہ وہ پاکستان کے لئے سپر اسٹار بن کر ابرے گا ہماری بھی یہ خیش ہے اور ہماری بھی یہ امید ہے کہ وہ آگے چل کر پاکستان ٹیم کے لئے پرفارمس دے گا لیکن جس پرفارمس کی بنیاد پر ہم ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں شاید وہ لیول ویسا نہیں ہے جو انہیں ثابت کر سکے کہ وہ واقعی ایک ورلڈ کلاس کھل رہی ہے لیکن برحال جب انہیں دوبارہ موقع ملے گا تو امید کرتے ہیں کہ سیم آیوب پہلے والی جو غلطی ہے یا پہلے والی ناکامی ہے اس کو نہیں دورائے گا